اسلام علیکم حضور حضور میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں اتنی زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں مذاہب کا بھی ایک ایولیشن پتہ کیا ہوتا ہے نہیں پتہ یہاں کب سے آئی ہوئی ہے حضور ایک سال ہو گیا ارتقاء پتہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ اردو میں ایک جب انسان بنائے نا انسان کی سوچ محدود تھی ٹھیک ہے اس وقت اس سوچ کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا یہ آدم کے ذریعے سے مذہب شروع کیا آدم تو بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں دنیا میں مذہب کو شروع کیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا مختصر سے باتیں بتائیں کہ یہ نیکیاں ہیں یہ برائیاں ہیں ان پر چلنا ہے تم نے پھر اگلی نسل آئی تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ان کا دماغ اور ان کی سوچ تو ان کو کہا اچھا اچھا اب یہ یہ باتیں ہیں اور مزید نبی آتے گئے یہ یہ نیکیاں تم نے کرنی ہیں آخر مذہب کی جو مستقل ایک سلسل سے اس کو اگلیشن کا ہوتا رہا اس کو اوپر لاتا رہا اللہ تعالیٰ اس میں روشن خیالی دماغوں میں پیدا کرتا رہا آخر میں جب دیکھا کہ انسان کا دماغ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو برداشت کر سکے ہر چیز کو سمجھ سکے تو پھر آہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک آخری شریعت دایا تو ہر زمانے میں جو پہلے مذہب آئے وہ لوکل مذہب ہوتے تھے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ٹھیک ہے ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے جو سرے اپنے اس نے لوکل ان علاقوں کے لیے یا اس ریجن کے لیے یا اس شہر کے لیے ہوتے تھے ٹھیک ہے یا اس قوم کے لیے ہوتے تھے ساری دنیا کے لیے صرف ایک ہی نبی آیا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ میں ساری دنیا کے لیے آئے ہوں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے اور سب نبیوں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا آخر میں جو سب کو کٹھا کر لے گا اس لیے مذہب مختلف تھے ان لوکل لوگوں کی ایک تو لوکل لوگوں کے لیے ایک ان کی دماغی صلاحیتوں کے مطابق اس محال کے مطابق اور اب کیونکہ دنیا پھیل گئی ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے نئی اجادتیں ہونے لگ گئیں اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجاتا کہ ساری دنیا کے لیے ایک آلت قسم کی تعلیم مل جائے